اس ملک کو سادشوں میں جس طرح گھیرا ہے اور آزادی کی جو دولت ہمیں ملی ہے کسی کو یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے سانے ہیں جڑا والا اس کے محرکات کو تلاش کرو کون ہیں اس کے محرکات ہمارے عیسائی بھائی پاکستانی بھائی ہیں ہمارے وہ پاکستانی اقلیت ہیں جو ہمیں اقوق حاصل ہے بہت ہی ہوتے شیٹیزن شہری ہونے کے انہیں بھی واقع حاصل ہے لیکن دیکھا جائے دیکھا جائے ہم تو رات کی توہین کے قائل نہیں ہیں الحمدللہ کوئی مسلمان انجیل مقدس کی توہین کا قائل نہیں ہے کوئی بائی بلے مقدس کی توہین کا سوچ نہیں سکتا نہ انشاءاللہ نبینا کی توہین کا سوچ چکتا ہے کیونکہ ہمارے عیسائی تو وہ ہے جو امام مہدی کے پیچے نماز پڑھ کر بتا دیں گے محمد والے محمد کا مقام کیا ہے عزیزان اگرامی قدر ہم ہی سانا نبینا ہم کولم اسے کولم بیا کا عدب کرتے ہیں کرتے رہیں گے اور کلمہ محمد مصطفیٰ کا پڑھتا اور پڑھتے رہیں گے جو نے چرچ گواگ لگائی ہے ایسے سازشیہ ناصر کو دیکھا جائے اپنی حکومتیں بچانے کے لیے اپنی شاہ خرچیوں پر پردے ڈالنے کے لیے اپنی بے حیائی کو قانون کا رستہ دکھانے کے لیے چاہے وہ وقت کا کوئی وزیراعظم ہو وقت کا حکمران ہو ہمارے پاؤں کی تھوکر پر ہے عزیزان اگرامی قدر ہمارے مسلمان بھائی کبھی نہیں سوچکتے پہلے اس مندے کو پکڑو جس نے توہین قرآن کی ہے توہین رشارت کی ہے اور جس نے اس کو شہ دی ہے ایسے بننے کو کیفر کرتار تک پہنچاؤں اور ہر مسلمان عدب کا خگر ہے اطران کا خگر ہے یہ انتظامیہ کی نائلی ہے جنہوں نے بھروقت کاربائی نہیں کی اور مسلمانوں پر ملبہ ڈالنے کی کوشش کی آج اس چرش تو جلتا ہوا نظر آیا آئے تو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے بے حیاؤں کو چرش تو جلتا ہوا نظر آیا ہے میرے قرآن جلتا ہوا نظر نہیں آیا میرے مصطفیٰ کے خاکے نظر نہیں آیا ان کو قرآن سویڈن کے بزاروں میں جلتا ہوا نظر نہیں آیا اور چرش کی تکلیف ہوا ہمیں بھی تکلیف ہے ہم کسی کی مقدس عمارت کو دانے کے اس کو نظریاتش کرنے کے خلاف ہے لیکن کاش کہ اتنی تکلیف قرآن کے لیوی ہوئی ہوتی یورب کو تکلیف ہوئی ہوتی امریکہ بخیارت کو تکلیف ہوئی ہوتی تم بخیارت امریکہ کے ساتھی ہو یہ عبام نہیں ہے یہ عبام نہیں ہے عزیز آنے گرامی گدر تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہم مسلمان ہیں ہم مذہبی کتابوں کا عدب اور عیاء کرتے ہیں مذہبی مقدس مقامات کا عیاء کرتے ہیں کوئی جماعت پر بلیم نہ لگائے وہی مسلمان ایسا نہیں ہے ہم ارسائی جو پاکستانی بھائی ہیں ان کے خام میں بنابر کے شریک ہیں جن کے سلم زیادتی ہوئی ہے بغد گمرانوں کو چاہیے تو ان کا وہ اس کا ازالہ کریں اور جو بندہ اس کے پیچھے شیطان ہے کیا پھر گردار تب پہنچائیں